کہ جتنے بھی آلِ علم ہیں شیعہ حضرات کے یعنی جتنے بڑے بڑے ان کے آئمہ ہیں مجتہدین ہیں ان کے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن عطر سے رسول اللہ کی چار بیڈیاں تھی یعنی وہ چاروں بیڈیاں حضور کی تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہیں اور اس پر اجماع نقل کی ہے علامہ مامقانی نے اور انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ اِنَّ قُطُبَ الْفَرِقَيْنِ مَشْحُونَ بِأَنَّهَا وَلَدَتْ لِلنَّبِيَ عَرْبَ بَنَاتْ زَيْنَبْ وَأُمْ وَقُلْسُومْ وَفَاطْمَا وَرُقِيَّةِ کہ اس بات سے آلِ سُنَّتُ وَلْتِشَيُّ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا چار بیڈیاں ہیں جو حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرہ کے بطن عطر سے جو نا وہ ہوئی ہیں اور یہ تنقیح المقال فی علم الرجال کتاب کا نام ہے اور اس کی جل نمبر تین ہے اور اس کا پیج نمبر سیونٹین نائن ہے شیخ عبداللہ مامکانی یہ بہت بڑے محدث اور بڑے مجتحد گزرے ہیں آلِ تشیعوں کے تو انہوں نے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اہلِ سُنَّت بلکہ علامت تبرسی انہوں نے تو اس کو مزید آگے لکھا وہ مرات الکول کے اندر لکھتے ہیں کہ اجتماع احل النقل یہ مرات الکول ملہ باکر مجلسی کی کتاب اس کی جل پانچ اور صفہ نمبر ایک سو اسی ہے ملہ باکر مجلسی لکھتے ہیں کہ آلِ نقل کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرتِ سیدہ خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ کی چار بیڑیوں ہوئی ہیں حضرتِ سیدہ زینب رقیہ ورمِ قلسوم اور فاطمہ یہ ساری کی ساری انہوں نے اسلام پایا اور رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے حجرت فرمائی اب یہ تو آگیا کہ یہ مسئلہ کہ بھئی یہ اس بات پر اجماع ہے لیکن میں اس کے بات پھر بھی چکے یہ مسئلہ آیا ہے تو ہم بھی اس قومنے تفصیلا میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ بیان ہو جائے تاکہ بار بار جو ہے نا اس کے جو تشنا پہلو ہیں ان کی طرف بھی توجہ دے دی جائے تاکہ یہ بار بار جو سوالات اٹھتے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ اس کا قضیقہ حل کر دی جائے نبی علیہ السلام کی بیڑیاں ایک سے زائد ہیں یعنی صرف اکیلی سیدہ فاطمہ زارائی حضور کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اور بھی آپ کی بیڑیاں ہیں اس کا ہم آگے حوالے دیتے ہیں اور قرآن و عدیث سے ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے حوالہ ہے سورة الحضاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے نبی آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی باقی جو مومنین ہیں ان کی عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی جو چادریں ہیں ان کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال دیں یعنی اس آیت کے اندر پردے کا عورتوں کو چہرہ چھپانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تو اب یہاں پر سیدھا سیدھا اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں تو یہاں اگر صرف حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو اس کو ہوتا کہ وہ بنت کا وہ بنات کا لفظ یہاں پر ذکر نہ ہوتا اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو آیت پردہ ہے یہ جس وقت نازل ہوئی تھی تب تو صرف حضرت سیدہ فاطمہ ہی حیات تھی تو پھر یہ نا جب وہ حیات ہی ایک تھی تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ بنات کو کہیں تو حالانکہ وہ تو صرف ایک بنت تھی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ تھی اور اکیلی کو حضور نے آرڈر دینا تھا یہ ان کو بتانا تھا پردے کا باقی تو آیات ہی نہیں تھی تو پھر ان کے لئے یہ جمعہ کا سیغکیوں استعمال ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے آیت پردہ یہ پانچ ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے اور جس وقت سن پانچ ہجری کے اندر یہ آیت پردہ نازل ہوئی اور اس وقت دینا ناظرہ سیدہ فاطمہ زارہ سیدہ زینب اور سیدہ امہ کلسوم یہ دونوں یہ تینوں حیات تھی صرف سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا تھا اور حیات القلوب جل نمبر دو صفحہ دس سو اٹھائیس کے اوپر یہ تفصیل موجود ہے اور آیت یہ جو پردہ ہے تو یہ نازل ہوئی ہے پانچ ہجری میں اور نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں مثلا سیدہ امہ کلسوم ان کا اور سیدہ رقیہ کا یہ انتقال جب ان کا سری سیدہ زینب کا ان کا جب انتقال ہوا تو یہ سن سات ہجری یہ سن آٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ بھئی اکیلی سیدہ فاطمہ تھی تو پھر جمعہ کسیہ کیوں جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا اس پر ایک اور اعتراض یہاں پر کھڑا کیا جاتا ہے کہ جس وقت اگر یہ باقی بھی بیٹیاں تھی تو مبالے کے وقت یہ باقی کہاں گئی تھی اگر باقی بھی حضور کی بیٹیاں تھی تو پھر اکیلی فاطمہ زہرہ مبالے میں کیوں گئی وہاں جب آیت مبالہ نازل ہوئی تو اطلاع نارض ہے کہ اس بات پر آل تشیعہ اور آل سنت کا محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ جو آیت مبالہ ہے یہ دس ہجری میں ہوئی ہے اور اس بات پر بھی تمام محدثین اہل تشیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو حضور کی بیٹیاں ہیں تو وہ حضرت فاطمہ کے علاوہ سن آٹھ ہجری تک ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ظاہر ہے دس ہجری میں جب آیت مبالہ نازل ہوئی باقی بیٹیاں تھی نہیں تو اللہ کے رسول باقیوں کو لے کر کیسے جا سکتے تھے ظاہر فاطمہ زہرہ اس وقت یاد نہیں تو حضور ان کو لے کر آپ باہر تشریف لے گئے اب ہم میں کچھ حوالے ذکر کرتا ہوں جن میں صراحتاً حدیث آل تشیعہ کی حدیث کی کتابوں میں اصول کی کتابوں میں اور باقی تاریخ کی کتابوں میں بڑی وضاعت اور سرات کے ساتھ ان کے بڑے بڑے اقابلین ہیں یہ بات بڑی جو انا کٹیگوریکلی بڑی سرات کے ساتھ اس کو بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی کی چار بیٹیاں تھی یعنی باقی بھی بیٹیاں تھی حضرت فاطمہ اکیلی جو انا حضور کی بیٹی نہیں تھی مثلاً فروع کافی جل تین ہے صفحہ سات سو اکیس ہے اس پر ایک حوالہ موجود ہے کہ جب حضرت رقیہ حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہ ہماری بیٹی کو جو ہمارے پہلے نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کے قریب دفن کرو یعنی حضرت عثمان بن مزون اور ان کے ساتھی تو اس فروع کافی اور یہ جو فروع کافی ہے تو یہ اہل تشیعیو کی جو حدیث کی چار معتبر کتابیں ہیں اصول کافی فروع کافی پیزیب الاخکام اور الاسطبصار تو ان میں سے یہ ایک اس کو سیاہ اربا کہتے ہیں تو یہ ایک کتب اربا میں سے چار کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کو فروع کافی کہتے ہیں تو یہ اس کا حوالہ ہے یہاں سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت سیدہ رکیہ اور اس فروع کافی کی جو شرعہ ہے الشافی بلکہ نہیں وہ دوسرا حوالہ میں آگے چل کے ارض کروں گا ایک اور کتاب ہے تہذیب الاخکام یہ بھی حدیث کی کتاب ہے جو اہل تشیعیو کے ابو جعفر محمد بن الحسن توسی شیخ توسی جن کو بولتے ہیں یہ ان کی تصنیف ہے اور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور ایک ظاہر حدیث کی چار محتبر کتاب ہیں تو ان میں سے یہ تیسری کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جب حضرت زینب حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت سیدہ فاطمہ آپ ان کے جنازے پر تشریف لے گئی اور اپنی بہن کا جنازہ نماز جنازہ انہوں نے ادا فرمائی اب یہاں پر بڑا سرات کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب جو انہاں نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اب اسی جو کتاب ہے یعنی تہذیب العقام اس کی جل تین ہے صفحہ تین سو اسی ہے یہ جو پچھلا عوالہ تھا وہ جل تین تھا صفحہ چار سو ستاون تھا اور یہ جو اگلا عوالہ ہے یہ جل تین صفحہ تین سو اسی ہے وہاں پر جو انہاں باب یہ باندھا گیا ہے کہ رمضان شریف کے اندر کون کون سی دعائیں مانگنی چاہئے اور درود شریف پڑھنا چاہئے تو وہاں جو درود کسی گئے انہوں نے لکھے ہیں وہ لکھے ہیں کہ یوں پڑھا جائے اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنائے نبی کا اے اللہ اپنے نبی کے دو بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت طاہر پر درود بیٹ اللہم صلی علی رقیتہ بنت نبی کا بنت نبی کا یا اللہ اپنے نبی کی بیٹی رقیہ پر درود بیٹ والعن من آزا نبی کفیہ اور ان کے معاملے میں اللہ کے نبی کو جس نے ایزادی اس پر لانت بیٹ اللہم صلی علی ام قلسوم بنت نبی کا والعن من آزا نبی کفیہ اور ان کے معاملے میں اے اللہ نبی کی بیٹی ام قلسوم پر تو درود بیٹ اور ان کے معاملے میں حضور کو جس نے ایزادی اس پر تو لانت بیٹ یہ وہاں پر درود لکھا ہے تو یہاں پر بھی بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ یہ حضرت سیدہ ام کلسوم اور سیدہ رقیہ یہ بھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں اس میں ایک اور حوالہ الاستبسار یہ ابو جعفر محمد بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف ہیں اور یہ بھی حدیث کی کتاب ہے موتبر ترین کتاب ہے جلد اول ہے اور اس کا صفحہ دو سو ہے اس پر ہے کہ وَإِنَّ زَيْنَبَا بِنْ تَنْ نَبِيِ توفیت کہ جب حضرت زینب جو حضور کی بیٹی ہے ان کا انتقال ہوا تو وَإِنَّ فَاطِمَةَ خَرَجَتْ فِيْنِصَاءِ فَسَلَّةَ اُخْتِيَا تو وہی بات کہ حضرت سیدہ فاطمہ آپ ان کی جنازے میں تشریف لے گئیں اور اپنی بین کی نماز جنازہ انہوں نے عدا فرمائی تو یہاں پر بھی ایک بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب جو انہیں نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی اس پر ایک اعتراض سامنے آتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جی کیونکہ بیوی کی بیٹی جو ربیبہ ہو تو اس کو بھی بیٹی ہی کہا جاتا ہے تو یہ مجازی طور پر یہاں پر اس کا اطلاق ہوا ہے وگرنہ یہ حقیقی بیٹی نہیں تھی اس کے لیے میں اصول کافی کا عوالہ پیش کرنے لگاؤں اور یہ اللامہ کلینی یہ بہت بڑے شیعہ کے جو انا وہ بہت بڑے محدث ہیں حضرت جو انا ان کے محدث ہیں جناب شیخ یعقوب کلینی اور یہ اصول کافی جس طرح مال سنت کی بخاری شریف ہے اس طرح علی تشیعہ کی پہلے نمبر کی محتبر ترین کتاب حدیث کی کتاب ہے شیخ کلینی کی اس اصول کافی کے ابواب تاریخ ہے جلد اول اور صفحہ دو سو ستائیس ہے یہ اعتراض گئے تھا نا کہ یہ جو حضور کی بیوی کی بیٹی ہیں تو مجازن ان کو بیٹیاں قرار دیا اب ہم یہ حدیث لے کر آئیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ اور آگے میں حوالے حرز کروں گا ان سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نہیں یہ ربیبائیں نہیں تھیں حضور کی بلکہ حضور کی اپنی سگی بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی تو یہاں پر لکھا ہے کہ فَوَلَدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَّبَسِ الْقَاسِمْ وَرُقِيَّ وَزَيْنَبْ وَأُمُّ قُلْسُومِ وَوَلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْسِ اتَّيِّبْ وَتَّاعِرْ وَفَاطِمَةِ یہ شیخ یاقوب کلینی لکھتے ہیں کہ فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا کہ حضرت پیچھے سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا اور آگے لکھا کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اللہ کے نبی کی بحثت سے قبل جو اولاد ہوئی وہ حضرت قاسم حضرت رقیہ حضرت زینب اور حضرت عم قلسوم سلام اللہ علیہم اور بحثت کے بعد جو آپ کی اولاد ہوئی تو حضرت طیب طاہر اور سیدہ فاطمہ زارہ یہاں پر وضاعت سے بتا دیا کہ یہ ان کی ربیبہ نہیں تھی حضور کی یعنی حضرت خدیجہ کے پچھلے شور سے یہ حضور کی بیٹی نہیں تھی بلکہ حضور کی اپنی اولاد تھی جو ان کے بطن سے اللہ تعالی نے حضور کو عطا فرمائی تھی اب یہ جو شافی شرح حصول کافی ہے اس میں شیخ عبدالحسین شیخ عبداللہ المظفر نے بھی اس روایت کو بلا تردید اسی طرح سے جو نا وہ ذکر کی ہے اب میں آگے اور چیزیں ارز کروں گا کہ واقعی یہ چاروں بیٹیاں رسول اللہ کی اپنی بیٹیاں تھی جو سیدہ خدیجہ تلکوبرا کے بطن سے اللہ تعالی نے حضور کو یہ بیٹیاں یہ اولاد عطا فرمائی تھی شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین یہ چوتھی صدی کے شیعہ کے بہت بڑے سکالر ہیں بہت بڑے مجتحد ہیں بہت بڑے محدث عالم ہیں شیخ صدوق جن کو کہا جاتا ہے ان کی کتابیں الخصال ان کو رئیس المحدثین کہا جاتا ہے اس الخصال کا پیج نمبر چار سو ارسٹ ہے اور جل نمبر دو ہے اس کتاب کیا انہوں نے اوپر اس کا چپٹر جو باب ماندہ وہ ہے کہ قانا لرسول اللہ سبت اولاد حضور کی سات اولادیں تھیں اور آگے سنت کے ساتھ ذکر کیا کہ ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ کہ ابو بصیر یہ راوی مشہور راوی ہیں حضرت امام حسین کے غلام ہیں کہ ابو البصیر حضرت ابو عبداللہ یعنی حضرت امام حسین سے روایت فرماتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی جو اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی وہ کون سی تھی قاسم حضرت طاہر اور ان کے مطابق ان کا نام حضرت عبداللہ ہے اور امہ کلسوم اور حضرت سیدہ رقیہ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ زارہ یہاں شیخ صدوق کی تحقیق سے یہ بات بڑی سرات سے سامنے آگئی ہے اور یہ حضرت امام حسین اسپات کے راوی ہیں اور ابو البصیر جیسا راوی اس کو روایت کر رہا ہے کہ جناب رسول اللہ کی چار بیڑیاں تھیں اور یہ چاروں حضرت فاطمہ کی یہ جو واقعی تین ہیں یہ سگی بیڑیاں تھیں اور حضور کی اپنی سگی بیڑیاں تھیں حیات القلوب علامہ باقر مجلسی یہ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے اور ملہ باقر مجلسی کی اہل تشیعہ کے آن جو علمی احسیت ہے یا ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ تمام آل علم کے سامنے آئیہ ہیں ملہ باقر مجلسی کی کتاب آیات القلوب ہے جل دوئے پیج نمبر آٹھ سو ستر ہے یہ ویسے تو فارسی زبان کے اندر یہ کتاب ہے اس کا اردو کا ترجمہ کیا ہے سید بشارت حسین صاحب کامل مرزا پوری نے تو لکھا کہ حضرت خدیجہ کے شکم سے حضور کی اولاد قاسم، طاہر، ام کلسوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ زہرہ یہ پیدا ہوئیں ایک اور مقام پر بھی حضرت خدیجہ کے فضیلت میں یہی آیات القلوب کے اندر شمولہ باقر مجلسی ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُدیجہ، اُوْرَا خُدَا رَحْمَتْ قُنَتْ اَزْمَنْ تَاہِرْ مُتَاہِرْ رَابَحَمْ رَسَانِیتْ كِيُوَ عَبْدُ اللَّهَ بُودْ وَقَاسِمْ رَابُرْدْ وَرُقِيَةْ وَفَاطمہ وَزَینَبْ وَعْمِ قُلْسُومِ عَزُو بِحْمْ رَسِی کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ پر رحمت فرمائے کہ میری اولاد جو ساری اللہ نے مجھے اسی کے بطن سے عطا فرمائی ہے عبداللہ، قاسم، تاہر، رقیہ، فاطمہ، زینب اور عمِ قُلْسُوم یہ اللہ نے مجھے ساری اولادوں سے عطا فرمائی یعنی یہ ملنہ باقر مجلسی حدیث لے کر رہے ہیں کہ حضور اپنی اولاد کا خود ذکر فرمارے ہیں کہ اللہ خدیجہ پر رحمت فرمائے کہ اللہ نے مجھے ساری اولاد اسی کے بطن سے عطا فرمائی سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ سیدہ ماریہ کبتیہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی وہ اولاد ہیں تو باقی ساری اولاد حضور کے حضور خدیجہ کے بطن اعتر سے ہوئی اور یہاں یہ حدیث آگئی کہ حضور خود فرمارے ہیں کہ یہ میری اولاد ہیں یہی جو شیخ صدوق ہیں یہ متوفات 381 اجری ہیں ان کی کتاب الامالی مشہور کتاب ہے الامالی شیخ صدوق کی اس کا صفحہ 336 ہے وہاں روایت ہے کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں آگانہ کر دوں ایسے بندے کے اوپر میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ جو تمام لوگوں میں سے بطور خالہ خالو اور خالہ کے خالو اور خالہ کے جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا وہ افضل اور بہتر ہے تو صحابہ نے ارس کی حضور کیوں نہیں تو حضور نے فرما الہسن والہسین وہ حسن اور ہسین ہیں کیوں کہ ان کا جو خالو ہیں وہ کونِ القاسم یعنی خالوی مراد ان کے جو مامو ہیں وہ کونِ قاسم ابن رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں اور ان کی جو خالہ ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی زینب ہے یہاں اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ حضرت زینب جو ہے نا وہ رسول اللہ کی اپنی سگی جو ہے نا وہ بیٹی تھی حضرت فاطمہ کی بین تھی اور حضرت حسنہ نے کریمین کی یہ سگی خالہ تھی شیخ مفید یہ بہت بڑے شیعہ سکالر گزرے ہیں ان کی کتاب ہے تو اس کا پردہ پیج نمبر فورٹی فائیو ہے وہاں پر ہجرت کا واقعہ لکھا ہے اور وہاں پر بڑا سرات کے ساتھ نے لکھا ہے کہ و جمع بناتی و نساء آلہی و عزواجی والہجرت و بہم علیہ کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے نبی علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کو اکٹھا کیا اور ان کی عزواج کو اور جب ہجرت ہوئی تو پھر حضرت علی ان کو لے کر پھر آپ بھی مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو یہاں پر بھی جمع کا سیگہ ہے یعنی بنات کا سیگہ ہے کہ یہ بھی حضور کی بیٹی ہیں اگر اس پر وہی والا گزشتہ اعتراض ہو کہ نہیں یہ رسول اللہ کی ربیبائیں تھیں اور ان پر مجازن اطلاق ہوئے تو وہ میں اس کا جواب پیچھے دے چکا اور کچھ چیزیں جو آگے آ رہی ہیں قرب الاسناد یہ ابو لباس عبداللہ بن جعفر الحمیری یہ تیسری صدی کے ایک شیعہ کے بہت بڑے محدث اور عالم ہیں اور قرب الاسناد ایک بہت بڑی کتاب ہے اور جو بھی پڑے لکھے ادرات ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی محتبر کتاب ہے اس کا پیڈ نمبر نو ہے تو انہوں نے بڑی سرات کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو اولاد حضرت خدیجہ کے بطنے ترسی ہوئی وہ قاسم تاہر امی قلسوم رکیہ فاطمہ اور زینب سلام اللہ علیہم اجمعین یہ حضور کی ساری اولاد ہیں اور آگے انہوں نے تفصیل بھی لکھی ہے کہ فتح زوج علی علیہ السلام فاطمہ کے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی اور ابو العاص بن ربیہ انہوں نے یہ جو بنو میہ سے تھے انہوں نے ان کے شادی جو انہوں نے حضرت سیدہ زینب سے ہوئی اور حضرت عثمان بن نفان کی شادی امی قلسوم کے ساتھ ہوئی اور ان کے وسال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جگہ پر یعنی حضرت امی قلسوم کی جگہ پر حضرت رکیہ کی شادی جو ہے نہ وہ حضرت عثمان غنی سے کروائی یہ شیخِ مفی ابو العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری کی کتاب قرب الاسنات جس میں سرات کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیدہ خدیہ کے بتنے اتر سے چار بیٹی ہیں یہ حضور کی جو بیٹی ہیں ان کی شادییں ہوئیں اس کے والد سے ابو جعفر محمد میں یعقوب الکلینی یہ کتاب و نکاہ جو انہا فروع کافی کی کتاب و نکاہ جل پانچ ہے اور صفحہ تیرہ سو ترپن ہے وہاں ایک عدیس لے کر آئیں کہ ہم ماد بن عیسیٰ ابو عبداللہ انہی حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سمیتو یقول آپ فرما رہے تھے کہ کالہ ابھی میرے والد گرامی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیٹیوں کی جو شادی کی ہے تمام بیٹیوں کی تو آپ نے جو ان کا مار مقرر فرمایا تو وہ بارہ ہو کیا سونا اور نش اسے ایک نش یہ بھی ایک فگر ہے اس بارہ ہو کی اور ایک نش سے زیادہ اللہ کے رسول نے مار ان کا جو ہے وہ مقرر نہیں فرمایا تو یہاں پر بھی بنات کا لفظ ہے یعنی گوئے حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ حضور کی ایک سے زیادہ بیٹی ہیں یعنی حضور کی چار بیٹی ہیں اب محدث کبیر شیخ عباس امی ان کی کتاب منطل عمال ہے جس میں ذکر تاریخ چاردہ معصوم یعنی یہ چودہ معصوموں کی تاریخ کے والے سے یہ منطل عمال ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے تو وہاں پر وہ حضرت امام جعفر صادق سے حدیث لے کر آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق روایت شداست از براہ رسول خدا از خدیج متولد شدن طاہر قاسم فاطمہ ام قلصوم رقیہ و زینب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ کی حضرت خدیجہ کے بطن اطر سے جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت تاہر قاسم فاطمہ ام قلصوم حضرت رقیہ اور زینب سلام اللہ علیہ وآجمعی یہ ان کی اولاد ہوئی ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے شیخ عباس کمی نے ذکر کی ہے کہ حضرت سیدہ ام قلصوم اور سیدہ رقیہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی ہے اور حضرت زینب کی شادی ابو العاص بن ربی کے ساتھ جو انا وہ ہوئی ہے یہاں پر بھی انہوں نے سرات کے ساتھ لکھا ہے اب سید نعمت اللہ جزائری یہ یارہ سو یارہ یہ یارہ سو بارہ ان کا سنوے سال ہے ان کی مشہور زمانہ کتاب انوار نومانی ہے جلد اول ہے اور صفحہ اس کا تین سو چالیس ہے وہاں پر انہوں نے بڑا واضح اور سرات کے ساتھ لکھا ہے کہ فَاَوَلُوِمْرَا تَزَوَّجَ پہلی حضور کی بیوی جس کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی ہے وہ کون تھی خدیجہ بن دن خویل وَقَانَتْ قَبْلُوْا اِنْدَاتِقِ ابن آید المخزومی اس سے پہلے ذرا توجہ سے اتنے سننا ہے اس سے پہلے یہ قبیلہ بن مخزوم کے ایک شخص عطیق بن آئیز کے نکاہ میں تھی وہاں سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی سمت عزب وجہ ابو حالہ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کی شادی اسدی قبیلے کے ابو حالہ کے ساتھ ہوئی وہاں سے ان کی ایک بیٹی ان کا ایک بیٹا ہند بن ابی حالہ پیدا ہوئے سمت عزب وجہ رسول اللہ ان کے وسال کے بعد پھر ان کی شادی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی وَرَبْبَائِ بْنَا اِنْدَا تو اللہ کے نبی نے جو ہند نام کا ہند بن ابی حالہ ان کا بیٹا تھا حضور نے اس کی پرورش کی یعنی حضور نے اس کو اپنا بیٹا بنایا لے پالک جس کو کہتے ہیں وہ ربیب بنایا فَأَوَّلُمَا حَمَلَتْ وَلَدَتْ عَبْدُ اللَّهِ اِبْنَ مُحَمَّدْ وَوَتْقَيِّبْ وَتْطَحِرُ وَلَدَتْ الْقَاسِمْ وَقِيلَنَّ الْقَاسِمْ اَكْبَرَ وُلْدِئِ وَقَانَ يُقَنَّا بِهِ وَالنَّاسُ وَيَغْلَطُونَ فَيَقُونَوْنَا جو بیٹے ہوئے نام ذکر کیے کہ عبداللہ ہیں اور قاسم ہیں اور یہاں دو نام طیب اور طائر ذکر کیے تو یہ ایک اختلاف بھی ہے یہ ایک جو پریشانی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ سید پتا چلتا ہے کہ حضور کی چار بیٹے تھے کہتے ہیں نہیں وہ بیٹے دو ہی تھے تو وہ جو حضرت عبداللہ تھے انہی کو طیب اور طائر کہتے تھے اور حضرت قاسم کی وجہ سے حضور کا جو انا وہ کنیت ہے ابو القاسم اور آگے انہوں نے بڑے ہی سرات کے ساتھ لکھ دیا کہ ان کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں رسول اللہ کے بطنے رسول اللہ کے گھر میں ان کے بطنے اتر سے پیدا ہوئی حضور کی اولاد تو اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا کہ جس کی سراحت کی جائے اور آگے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ حضرت زینب کا نقاہ ابو العاص بن ربی سے جائلیت کے زمانے میں ہو گیا تھا یہ سید نعمت اللہ جزائری خود بھی لکھ رہے کہ جائلیت کے زمانے میں ہو گیا تھا اور بیسیوں شیعہ سکولرز نے اور شیعہ محدثین علماء نے مفسرین نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل اللہ کے رسول نے حضرت سیدہ زینب کا نقاہ ابو العاص بن ربی سے کر دیا تھا میں آگے چل کے اس کی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں یہ اگلی کتاب مناقبِ آلِ عبی طالب اس کا صفحہ نمبر ایک سو تیسے جلد اول ہے یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ کی حضور کے لیے جو اولاد ہیں حضرت خدیجہ کے بطن سے وہ ان کے بیٹے قاسم اور عبداللہ ہیں اور یہی طیب اور طاہر ان کا نام ہے اور چار بیڑیاں وہ عربہ بینات چار بیڑیاں ہیں زینب رقیہ ومی کلسوم اور حضرت قلم کلسوم کو آمنہ بھی کہا جاتا ہے اور سیدہ فاطمہ یہ منتخبت تواریخ آجی محمد عاشم بن محمد علی خوراسانی شیخ خوراسانی کے نام سے مشہور ہیں یہ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس میں بھی یہ اوپر والی سیم یہی عبارت ہے کہ اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ چار بیڑیاں ہیں اور اللہ کے رسول کے دو جو حضرت خدیجہ کے بطنے طرح سے اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے اگلی جو ہے نا شیخ ماتزادہ کی کتاب ہے چار دا معصوم اس کا جلد اول ہے اور اس کا صفحہ دو سو چوبیس ہے وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن عساق می نویسد خدیجہ از پیغمبر درائے ہفت اولاد گردے وہاں سات کا عدد انہوں نے لکھا ہے لیکن میں نے اس کو ہفت پر دیا ہے کہ محمد بن عساق لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بطنے طرح سے حضور کی سات اولادیں ہوئیں انہوں نے آگے نام لکھیں قاسم عبداللہ طاہر زینب گوین کے ہاں حضرت طاہر یہ ایک حضور کا بیٹا زیادہ ہیں لیکن بیٹیاں جو نا وہی چار انہوں نے بھی ذکر کی ہیں کہ زینب کے رابعب العاص بن ربی تزوج کر کہ تزویج کر کہ حضرت زینب جن کا نقاب العاص بن ربی سے ہوا اور پھر آگے انہوں نے جو نا وہ خود آگے جو نا وہ سارا ذکر کی ہے کہ رقیہ کی شادی جو نا وہ عطبہ بن ابی کسیر یا عطبہ بن ابو لاب سے جو نا وہ پہلے ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو نا حضرت عثمان کے نقاہ میں یہ آئیں اور پھر حجرت کے دوسرے سال ان کا انتقال ہو گیا اور سیدوں میں کلسوم کہ وہ حضرت عثمان کے نقاہ میں پھیر آئیں ان کے وسال کے بعد اور یہ چوتھے سال کے اندر حجرت کے ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت فاطمہ کی شادی جو ہے نا وہ حضرت علی سے ہوئی یہ تفصیل انہوں نے آگے ذکر کر دی بحار الانوار ملہ باقر مجلسی ایک گیارہ سو گیارہ ان کا سن ویسال ہے اور جلد بائی سے اور پیج نمبر ایک سو چھہ سٹھ ہے یہ بھی بہت بڑے سکالہ جیسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں تو انہوں نے بھی بڑی سرا سے لے کہے ولدت خدیجہ لحو صلی اللہ علیہ وسلم زینب ورقیہ ومکلسوم وفاطمہ والقاسم آگے انہوں نے ذکر کی کہ انہوں نے ذکر کیا ان کے نزدیک بھی حضرت خدیجہ کے تین بیٹے اور چار یعنی یہ کوئے اختلاف آ رہا ہے کہ بیٹے تین تھے یا دو تھے لیکن اس پر سارے متفق ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیاں جو نا وہ چاری تھیں جو حضرت خدیجہ کے بطنِ اتر سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی انہوں نے بھی آگئے یہ سرات کیے کہ ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب کا نکاہ ہوا تھا اور حضرت رقیہ کا نکاہ عطبہ بن نبی لعب سے ہوا اور قبل رخصتی جب سورہ ابو لعب نازل ہوئی تو اس وقت اس نے طلاق ہو گئی اور پھر ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان سے ہوئی اور سیدہ ظاہرہ پاک کرنے کا حضرت علی سے ہوئی یہ بھی انہوں نے آگئے ڈیٹیل ذکر کر دی یہ میں ڈیٹیل سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ آگئے جو انہیں ایک چیز کو میں نے سرات کرنی ہے وضاعت کرنی ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں رہے آیان الشیعہ یہ امام سید محسن العمین کی یہ بھی بہت بڑی مشہور کتاب جلتین ہے پیج نمبر 487 ہے وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی حضرت خدیجہ کے بطن اتر سے چار بیٹی ہیں تھی سب نے اسلام پایا سب نے حجرت کی حضور کے ساتھ اور وہ کون سی ہیں زینب فاطمہ رکیہ اور ام کلسوم اور آگے انہوں نے تبرسی کا والا دیا کہ وَقَالَ تبرسی فِي عَلَامَ الْوَرَا وَغَیْرِي كَانَّهُمَ قُلْسُومَ بِنْتَ رَسُولَلَّهِ تَذَوَجَ عَسْمَان بَادَ عُخْتِ عَرْقِيَةِ کہ حضرت جمع کلسوم جو حضور کی بیٹی ہیں ان کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی ان کی بین حضرت عرقیہ کے انتقال کے بعد تو یہ سراحتل لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی اپنی سگی جو ہے وہ دو بیٹیاں آئیں اور آگے انہوں نے ایک اور عوالہ دیا انہوں نے ایک اور آگے ذکر کیا کہ حضرت عثم قلسوم یہ بھی حضور کی بیٹی ہیں اور ان کی جو والدہ ہیں وہ سیدہ خدیجہ تلقبرہ ہیں اور والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آگے پھر انہوں نے وہی تفصیل لکھی ہے کہ اعلان نبوہ سے قبل ابو لاب کے بیٹے کے ساتھ جناب شادی ہو گئی تھی حضرت زینب کی اور پھر آگے انہوں نے جو انا وہ نہیں حضرت رقیہ کی اور پھر آگے انہوں نے وہی تفصیل لکھی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں منتحل عمال جل اول ہے صفحہ نمبر 125 ہے شیخ عباس کمی وہ لکھتے ہیں کہ اس صادق علیہ السلام یعنی یہ جو پیچھے ایک روایت میں نے بیان کی ہے اسی کو لے کر آئیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا سرور کونوں مقاں کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد متولد ہوئی اور آگے لکھا ہے کہ اسی تفصیل کو انہوں نے بھی دورا ہے کہ حضرت فاطمہ کرنے کا حضرت علی کے ساتھ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اور سیدہ زینب کا نقاب علاز بن ربی کے ساتھ ہوا مرات القول شہر حصول کافی ملہ باکر مجلسی یہ جلد اول ہے پیچھ نمبر اس کا 352 ہے یہاں پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ولدہ من خدیجہ حضور سرور کونوں مقاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد سیدہ خدیجہ کے ابت نے انترس ہوئی القاسم و عبداللہ و عمد طیب و طائر و عرب ابنات دو بیٹے حضرت قاسم یہاں بھی ہوں میں عرض کر چونکہ جو اختلاف آ رہا ہے کہ آیا دو بیٹے ہیں یہ تین بیٹے ہیں بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ ہی کا لکب طیب و طائر ہے اور بعض کے نزدیک وہ حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت جو طائر ہیں ان کا لکب طیب ہے یعنی تین بیٹے ہیں بہرحل یہ اختلاف تو تاریخ کے اندر موجود ہے تو اس کو انہوں نے ذکر کیا اور آگے ذکر کیا وہ عرب ابنات اور چار بیٹے ہیں اللہ کے رسول کی سیدہ زینب سیدہ رکیہ اور انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ حضرت امی کلسوم ان کا نام آمنہ بھی تھا اور حضرت فاطمہ تنقیع المقال فی علم الرجال یہ شیخ عبداللہ مامقانی اس کی جلد تین ہے صفحہ نمبر سیونٹی نائن ہے انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھی اور پھر آگے انہوں نے سرات کے ساتھ لکھا کہ اس چار بیٹیاں انہیں پر اہل علم کا اجماع ہے یہ میرے پاس ابھی یہ جو میں نے بیان کی ہے تقریباً پچاس سے زائد کتابیں ابھی اور موجود ہیں جن کے اندر یہی ڈیٹیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ خدیجہ کہ بطن اتر سے چار بیٹیاں ہوئی ہیں اور یہ جو حوالے میں نے دیں ہیں یہ عام کسی اہل تحییوں کی گسی پٹی کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی بڑے بڑے مجتہدین آئمہ محدثین کی کتابیں ہیں اب جو سب سے بڑے اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیوں ہی اور اس میں تاریخ کے حوالے دیکھ کر ایک زاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ پھر چھے سال عمر بنتی ہے تو چھے سال کی عمر میں کس کی جنب شادی تو وغیرہ وغیرہ جو آپ نے وہ سوشل میڈیا پر اکلپ سنا ہوگا میں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات ارس کروں کہ بعض زاکر عذرات وہ علم سے پیدل ہوتے ہیں علماء کی چاہے وہ کسی بھی مسئلک کی علماء میں عزت کرتا ہوں ظاہر ہے ان کا ایک زمانہ ایک ٹائم گزر ہوتا ہے مدارس میں پڑتے ہیں تو یہ جو ذاکر عذرات ہیں یہ اتنی آواز یا انداز کے بلبوتے پر یہ عذرات بغیر تحقیق کے گفتگو کرتے ہیں حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری حدیث کی یا تفسیر کی یا فقہ کی یا باقی جو انا محتبر کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو اطلعان عرض ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو اصل اعتراض جو لوگوں کے ذہنوں میں نینب کا نکاب العاز سے کیسے ہوگے جبکہ وہ کافر تھا اطلعان عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکلف شریعت ہیں اور سب سے پہلے کوئی بھی حکم قرآنی حضورت تک آتا ہے اس کے بعد ان کے توصل سے آل بیعت اور صحابہ کے واسطے سے ہم تک آتا ہے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ کا جنازہ جو ہے نا وہ سیدہ خدیجت القبرہ کا نماز جنازہ آدھانی کی گئے اس پر اعلیٰ شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے اب میں یہ اعتراض اٹھاؤں کہ اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کو بغیر جنازہ پڑے وہ دفن کر دیں تو اس کا سمپل سا جواب ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی تک حکم جنازہ آیا ہی نہیں تھا یعنی نماز جنازہ فرض ہی نہیں ہوئی تھی وہ تو ویسے جو پانچ وقتا نماز ہے وہ میراج کی رات ہوئی اور یہ سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال یہ تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہو چکا تھا تو اس لیے ان دونوں حضرات کی نماز جنازہ جو انہا اللہ کے رسول نے ادا نہیں فرمائی اسی طرح یاد رکھیں اللہ کے نبی نے چونکہ ممانیت نہیں آئی تھی تو حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے جو اپنی بیٹی حضرت سیدہ ہاں سیدہ زینب کا جو ہے نا وہ نکاح انہوں نے اس شخص ابو العاص بن ربی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ان کا نکاح کر دیا تھا تو جب حضور قوم جب آپ نے یہ نکاح کیا تو اس وقت یہ حکم آیا ہی نہیں تھا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے نا وہ بچیوں اور بچوں کی شادی نہیں کر سکتے تو جب قرآن کا حکم آیا تو اللہ کے رسول سرور کون و مکان حضرت زینب کو الادہ کر دیا حضرت ابو جو ہے نا وہ ابو العاص بن ربی سے اور جب ابو العاص بن ربی کو یہ پتہ چلا تو وہ طبعہ نے ایک شریف انسان تھا اچھا آدمی تھا وہ کہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن شریف الطبع شریف النفس انسان تھا تو جب اس کو دعوت اسلام دی گئی تو اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی نے اس پر اہل شیعہ اور اہل سنت کی اجماع ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان ہے پھر حضرت سیدہ زینب کو اسی نکاح کے ساتھ ابو العاص بن ربی کے جو انا اقدمہ اس کو باقی رکھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا تو جب یہ بات واضح ہو چکی ہے تو پھر یہاں پر ضرمیں تقسیمیں دے کر یہ لوگوں کو ڈالنا کہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کافر کے ساتھ اتنی بیٹی کا نکاح کر دیں ارے بھائی جب حکم شریعت آیا ہی نہیں ہے حضور کو ممانعت ہی نہیں ہے تو حضور جب حکم شریعت آ گیا ممانعت آ گئی تو حضور نے اس کو روک دیا یعنی حضور نے اتنی بیٹی کو روک دیا اور اس سے پہلے آر ریڈی جو انہ حکم نہیں تھا اس لیے اللہ کے رسول صرف ورکون و مکان نے ان کی شادی کروا دی تھی یہاں وہ جو ضربیں تقسیمیں ہوتی ہیں یہ بھی ذہن میں رہک پہلی بات یہ ہے کہ خود حضور کی شادی کے وقت کی عمر کے اندر اختلاف ہے بعض کے ہاں 21 برس ہے بعض کے ہاں 25 برس ہے بعض کے ہاں 23 برس ہے اسی طرح معلول سنت کے ہاں حضور کی عمر مبارک میں اختلاف ہے کہ شادی کے وقت جو حضور کی عمر کتنی تھی 21 تھی 23 تھی 22 تھی 25 تھی 27 تھی یہ حضور سنت کے اندر مختلف اقوال ہیں زیادہ تر لوگوں کی یہ رائع ہے کہ اس وقت عمر مبارک پچیس برس تھی اگر پچیس برس میں حضور سرور کونوں مقام کی شادی ہو اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بیٹے ہی عطا فرما دیں حضرت زینب اور چالیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کتنا ٹائم یہ درمیان میں آتے ہیں چودہ سال آتے ہیں اور یہ لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وگرنہ ذہن میں رہے کہ شادی کا مطلب ہوتا ہے نکاح کروانا اور نکاح بچپن میں بھی ہو سکتا ہے بلوغت کے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بلوغت کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضربیں تقسیم دینا کہ جی عمر اتنی تھی تو شادی کیسے ہو گئی یہ میں سمجھتا ہوں یہ کت مانعلم ہے اور حق کو چھپانے والی بات ہے اور حقیقت یہ کہ یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی بھئی حضور کی چار ویٹیاں تھی اور یہ مختلف سوالوں کے جواب خود اہل تشیع اور سکالر ذرات میں دی ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے تو یہ آج میں نے تفصیل کے ساتھ